اگرچہ دوسری جن عظیم کے بات جو اس سے پہلے ایمپیریلزم ہوتی تھی اس ٹائپ کی کوئی ایمپیریلزم تو نہیں رہی ہے یعنی اس وقت جب ریاستیں ایک دوسرے کو پر ڈائریکٹ ملکٹ ٹیک آور کے ذریعے ایک ڈائریکٹ اپنا ایک رول قائم کر کے ایمپیریل پاور اپنی انڈر میں کالونیز جو رکھتے تھے وہ سسٹم تو ختم ہو گیا لیکن موڈرن ٹائم میں اس کے بعد کے جو اوقات ہیں اس میں ایمپیریلزم ختم نہیں ہو گئی ہے ایمپیریلزم اب بھی موجود ہیں بلکہ ایمپیریلزم اور زیادہ خطرناک شکل میں آ گئی ہے پہلے کے نسبت اب جو موڈرن ایمپیریلزم ہے وہ بہت زیادہ سپٹل ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت حد تک اپنی شکل چینج کیا ہے اور شکل چینج کرنے کے بعد اب ایمپیریلزم بہت ہی ایک قطرناک قسم کی بن گیا گئی ہے تو آج جو ہم بات کریں گے وہ ایمپیریلزم ان موڈرن ٹائمز یعنی جدید دور میں ایمپیریلزم کس طرح چلتی ہے جدید دور میں ایمپیریلزم دو طرح ہے یعنی دو طریقوں سے ایمپیریلزم یا ایمپیریلزم پاورز دو طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں پہلے جو ہوتا تھا ملیٹری ٹیک آور ابھی وہ ختم ہو گیا ہے ابھی ایکنومک اور کلچرل ایمپیریلزم ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکنومک ایمپیریلزم میں تو ایکنومک ایمپیریلزم میں جو ایمپیریلزم ہے وہ ڈائریکٹ ٹیک آور تو نہیں کرتا ہے بلکہ یہ کرتا ہے کہ بجائے ایک جگہ کے اوپر اپنی گورنمنٹ بنانے سے ان کے اوپر گورنمنٹ بناتا ہے جو وہاں گورنمنٹ چلاتے ہیں یعنی فرکزامپل سٹیٹ ا ایک سٹیٹ ہے سٹیٹ بی دوسری ایک سٹیٹ ہے اب سٹیٹ ا ایمپیریل ہے تو وہ سٹیٹ بی کے اوپر اپنی ایمپیریلزم کیسے قائم کرے گا وہ سٹیٹ بی کے اوپر اس طرح کرے گا کہ سٹیٹ بی کے اندر جتنے بھی ایکنومک ریسورس ہیں ان سب کے اوپر سٹیٹ ا اکے حاوی ہو جائے گا یعنی سٹیٹ بی کے جو سپلائی کا سسٹم ہے جتنے بھی معاشی ریسورس ہیں وہ سب کے سب سٹیٹ ا ای ٹیک کور کرے گا اب جب سٹیٹ ا ای سٹیٹ بی کے تمام ایکنومک ریسورس کے اوپر اپنا کرپٹ رکھے گا تو سٹیٹ بی کو جیسے چلائے سٹیٹ ا ا کی مرضی ہوگی تو یوں اب موڈرن ٹائم میں ایمپیریلزم اس طرح آگئی ہے دوسرا جو ایمپیریلزم طریقہ ہے وہ ہے کلچرل ایمپیریلزم کلچرل ایمپیریلزم شاید ایکنومک ایمپیریلزم سے بھی زیادہ خطرناک ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے اب کلچرل ایمپیریلزم میں ایمپیریلزم جو کالونی بنائے گا اس میں بلکل کچھ بھی نہیں کرے گا بے ظاہر لیکن اس کالونی کو اس طرح سے چینج کرائے گا کہ وہ بلکل ان کی طرح بن جائے گی ایکنومک ایمپیریلزم میں تو آپ کو پتہ وہ ایکنومک پینیٹریشن کرتا ہے جاکہ اس کے ایکنومک ریسورسز کو اپنے انڈر میں لاکے وہاں کی رولنگ کلاس کو اپنے انڈر میں لاتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلچرل ایمپیریلزم میں اب سٹیٹ اے اپنی کلچر کو سٹیٹ بی میں انجیکٹ کرے گا تو سٹیٹ بی بظاہر دیکھنے کے حد تک وہ سٹیٹ بی ہی ہوگی لیکن اس کی جو اوریجنیلٹی ہوگی وہ سٹیٹ اے کی بن جائے گی یعنی لیٹس سپوز سٹیٹ اے کی یہ جو کلچر ہے وہ سٹیٹ بی کے اندر گس کے بلکل اسی طرح بن جائے گی تو یعنی سٹیٹ بی انفیکٹ سٹیٹ اے بن جائے گا تو سٹیٹ بی کے لوگوں کا رہن سہن جو بھی ہے وہ سب کچھ سٹیٹ اے کی طرح ہوگا سٹیٹ اے کی طرح وہ سوچنے لگیں گے سٹیٹ اے کی طرح کی زندگی گزارنے لگیں گے تو اب دیکھو کیا ہو گیا اب اس اگزامپل میں سٹیٹ اے نے سٹیٹ بی کے اوپر ایمپیریلزم قائم کر دیا تو جو موڈرن ٹائم ہے اس میں ایمپیریلزم ختم نہیں ہو گئی ہے بلکہ اور زیادہ سپٹل اور سفیسٹک ایٹٹ ہو گئی ہے جب ایمپیریلزم دائریکٹ رول تو نہیں کرتا ہے لیکن انڈائریکٹ لی جا کے ان کے ایکنومک ریسورس کے اوپر قابض ہوتا ہے ان کی کلچر کے اوپر قابض ہوتا ہے یوں ان کی رولنگ کلاس اور ان سب سے بڑھ کے ان کی سوچ کو اپنے گرفت میں لے آتا ہے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ